السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا میزبان شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور میں داستان حیدر علی سیریز کی اپیسوڈ ٹو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو پچھلے اپیسوڈ ون میں آپ لوگوں نے جانا تھا کہ کس طرح نواب حیدر علی کے پردادہ یعنی شیخ ولی محمد گلبرگا آئے تھے اور ان کے بیٹے یعنی کہ ہیدر علی صاحب کے دادا محمد علی صاحب اپنی بیگم کے ساتھ کیوں بجا پر گئے تھے اور وہاں پر جا کر جب ان کے سات سالوں کی شہادت ہو گئی ایک جنگ میں تو ان کی بیگم کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی دوستو ذرا سوچ کے دیکھئے جب کوئی ایک لادلی بہن ہو سات بھائیوں کی اور جب وہ ساتوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی جنگ میں شہید ہو جائیں تو اس بہن کے اوپر کیا گزرے گی دوستو جب محمد علی صاحب نے دیکھا تھا کہ ان کی بیگم کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور آپ بی بی سکینہ صاحبہ کھانا پینا چھوڑ کر ہمیشہ غم اور اداس میں رہتے ہیں تب محمد علی صاحب نے یہ سوچا کہ اب انہیں بجاپور سے ساؤتھ کارناٹک کی طرف چلے جانا چاہیے دوستو اسی طرح کچھ دن کے بعد محمد علی صاحب یعنی حیدر علی کے دادا حیدر علی کے دادی حضرت سکینہ بی کے ساتھ کولار آ گئے دوستو کولار اس دور میں ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا جہاں سے زیادہ تر ٹریڈ روٹس گزرا کرتے تھے اور ساتھی ساتھ کولار میں اس دور میں کئی چھوٹے بڑے تجارتی مرکز بھی ہوا کرتے تھے جب محمد علی صاحب کولار پہنچے تو سب سے پہلے آپ شاہ محمد دکنی سے ملاقات کیے دوستو اس دور میں شاہ محمد دکنی کولار علاقے کے گورنر ہوا کرتے تھے اور وہ حیدر علی صاحب کے زادہ کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے حیدر علی کے دادا کو کولار میں ہی ایک چھوٹا سا گھر دیے رہنے کے لئے حضرت کتب گوری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس ہی اور ساتھی ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی نوکری بھی دی گئی تاکہ ان کا گزارا چل سکے دوستو یہی کولار میں محمد علی کو اللہ تعالی نے چار بیٹے عطا کیے اور ان کے نام تھے شیخ محمد علیاس شیخ محمد شیخ محمد امام اور فتح محمد دوستو فتح محمد حیدر علی صاحب کے والد تھے دوستو حیدر علی کے والد فتح محمد اور ان کے تین بھائی کولار میں ہی اپنے والد کا کھیتی میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور جب حیدر علی کے والد فتح محمد اور ان کے تینوں بھائی جوان ہوئے تو آپ سب نے اپنے والد سے فوج میں جانے کی اجازت مانگی دوستو کہا جاتا ہے کہ محمد علی صاحب نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کے بچے بھی ان کے اور ان کے بزرگوں کی طرح ہی راہ معرفت اور تصوف کو تلاش کریں لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے ہی پڑپوتے ان کا دونوں جہان میں نام روشن کر دیں گے جو خود ایک عظیم صوفی اور عبدال وقت ہوں گے اور دنیا ان کو شیر محسور حضرت ٹیپو سلطان کہے گی دوستو جب تک محمد علی صاحب حیات میں رہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیے اور جب سکسٹین نائنٹی سیون کے آس پاس حیدر علی صاحب کے دادا محمد علی صاحب کا انتقال ہوا کولار میں ہی دوستو ابھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ محمد علی صاحب کی مزار ہے اور ان کے بگل میں آرام فرمائیں محمد علی صاحب کے بیگم بی بی سکینہ بی محمد علی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے چاروں بیٹے کچھ عرصے تک کولار میں ہی رہنے کی کوشش کیے مگر جب سب لوگوں نے اپنی ملزل تلاش کر ہی لی تھی تو سب اپنی اپنی راہ پہ نکل گئے دوستو فتح محمد کولار سے آرکوٹ چلے گئے اور آرکوٹ کے نواب صادت اللہ خان کی فوج میں شامل ہو گئے فتح محمد صاحب کی بہادری ہمت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے آرکوٹ کے نواب صادت اللہ خان نے انہیں پچاس گھڑسوار اور دو سو پیدل سپاہیوں کا جمادار بنا دیا اور دوستو بہت ہی کم عرصے میں فتح محمد نے اپنا نام بڑے بڑے جنگجو سپہ سالاروں میں لکھوا دیئے تھے جس کے چلتے آپ کی بہادری کے قصے ہر طرف عام ہو رہے لگے اسی بیچ فتح محمد صاحب نے تنجاور میں رہنے والے اپنے ایک پیرو مرشد سید برحان الدین صاحب کے بیٹی سے نکاح کیے دوستو اسی دوران فتح محمد کے بڑے بھائی محمد علیاس کے بیٹے حیدر خان صاحب میسور سلطنت کے سپہ سالار بن چکے تھے دوستو یہاں پر یاد رکھئے کہ حیدر خان صاحب محمد علیاس کے بڑے بیٹے تھے اور حیدر علی فتح محمد کے چھوٹے بیٹے تھے دوستو فتح محمد آرکوٹ کی ہی فوج میں جمع دار کی نوکری کرنے لگے اسی بیچ جنجی کی ایک جنگ ہوئی جس میں ایک راجہ دے سنگ سے آرکوٹ کے نواب کی جان فتح محمد نے بچائی تھی جس کے چلتے انہیں ایک ہاتھی ایک پرچم اور نگارے وغیرہ انام کے طور پر ملے تھے کن دوستو وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد آرکوٹ کے نواب کا انتقال ہو گیا دوستو میں نے آرکوٹ کے نواب سادت اللہ خان کے مقبرے کی ویڈیو فل آلریڈی بنا رکھی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو نواب آف آرکوٹ کے انتقال کے بعد فتح محمد نے دیکھا کہ ان کی سلطنت میں ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی سلطنت کو لے کے دوستو اس بار فتح محمد نے آرکوٹ کی فوج کو نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیے کیونکہ وہ اس طرح کے کانفلکٹس میں نہیں پڑنا چاہتے تھے فتح محمد صاحب اپنی فیملی کو واپس کولار لے آئے اور اپنی بیگم کو کولار میں ہی اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر خود فتح محمد میسور کی فوج میں کچھ عرصے تک شامل ہو گئے دوستو یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت فتح محمد کے بھتیجے حیدر خان صاحب بھی ایک نائک کی طور پر میسور فوج میں کام کر رہے تھے لیکن کچھ مدبید ہونے کے وجہ سے فتح محمد نے میسور فوج کو بھی چھوڑ دیے اور وہاں سے نکل کر آپ واپس کولار آ گئے تھے اور کولار کے قریب ہی فتح محمد کے گھر ان کے بڑے بیٹے کی پیدائش ہوئی دوستو اس بچے کا نام شہباز علی رکھا گیا تھا دوستو دوسری کئی روایتوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ فتح محمد کے گھر ایک دوسرا بیٹا بھی ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد جو بچپن میں ہی گزر گیا تھا دوستو اس وقت فتح محمد کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی آپ سرہ کے نواب کولی خان کے پاس گئے اور وہاں پہ نوکری طلب کیے جب سرہ کے نواب نے فتح محمد کی بہادری کے قصے اور کہانیاں سنی تو وہ اس نے فوراں فتح محمد کو سو گھڑ سوار اور چار سو پیدل سپاہیوں کا کمینڈر بنا دیا دوستو فتح محمد بہت خوش ہوئے کیونکہ اب ان کو ایک سرداری مل چکی تھی ایک چھوٹی سی فوج اور لشکر کی اور ساتھی ساتھ ان کا نام ہر طرف پھیل رہا تھا جس کے چلتے فتح محمد اور ان کے خود کا نشان کو بھی پرچم کو بھی اہمیت دی گئی دوستو اس زمانے میں کسی فوجی کا اپنا خود کا نشان اور خود کا پرچم ہونا ایک بہت بڑی بات مانی جاتی تھی اسی دوران فتح محمد کو دڑبالاپور کے ہی ایک علاقے اور اس صوبے کے قلعے کی نگرانی اور حفاظت کے لیے انہیں روانہ کیا گیا فتح محمد اپنی بیوی اور بیٹے شہباز کے ساتھ فوج کے دستے کے ساتھ بودھی کوٹہ پہنچے دوستو بودھی کوٹہ کولار سے لگ بھگ تیس کلومیٹر دور ہے اور یہاں دوستو بودھی کوٹے قلعے کے اندر ہی سن سترہ سو اککیس میں یعنی کہ سیونٹین ٹوئنٹی ون میں فتح محمد کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نورانی چہرہ تھا جس کی چوڑی پشانی تھی جس کی آنکھیں پیاری اور مسکان بہت ہی نیاری تھی یہ وہ بچہ تھا جو آگے چل کر اپنے وطن کی آن بان اور شان کے لیے کھڑا ہوا جس نے انصاف کی ایک مثال پیش کی اور مجبور اور مسکینوں کی ہمیشہ مدد کی اور اس بچے کو فتح محمد نے ہاتھ میں لے کر اس بچے کا نام حیدر علی رکھا دوستو اگر آپ کو حیدر علی صاحب کی پیدائش کی جگہ یعنی کہ بودھی کوٹے کو دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کی میں نے لنک نیچے دسکرپشن میں دے رکھیے ہیں بودھی کوٹے کے کلے کو میں نے پروپرلی اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے اور اس جگہ کو بھی دکھایا ہے جہاں پہ نواب حیدر علی پیدا ہوئے تھے برائے مہربانی اگر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو نیچے دسکرپشن سے آپ دیکھ سکتے ہو اور دوستو آج کی ویڈیو یعنی کہ داستان حیدر علی کے اپیسوڈ 2 میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے میں ہوں آپ کا دوست بھائی اور میزبان شفیق احمد خان اللہ حافظ